جی تو دوستو آپ کو ویلکم کہتا ہوں آئیفیکشنر ڈاٹ کام کے آن لائن انگلیش آبیویشنز ویڈیو ٹیٹوریل سیریز میں ان ویڈیو ٹیٹوریلز میں ہم ان آبیویشنز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ ہم آن لائن یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ موبائل کمیونکیشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی آبیویشنز سب سے پہلے ہے ڈبلو ایٹ یعنی کے ویٹ تو جب آپ آن لائن گیمنگ کر رہے ہوں کسی چیٹ روم میں ہوں کسی کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہوں فیس بک پہ یا پھر واتس اپ پہ تو پھر آپ جلدی میں لکھ سکتے ہیں ویٹ بھائی رکھ ویٹ یہ آپ لکھ سکتے ہیں ایک ایک جیمپل دیتا ہوں کہ ویٹ بی آر بی بی آر بی کا جسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بی رائٹ بیک کی ویٹ کرو میں ابھی واپس آتا ہوں یا آتی ہوں وdr مگونا چکے ہیں ویویییییییییییییییییییییییییییییییییاشی کا ہے ہے وہ مخفف ہے your mileage may vary basically یہ امریکن ایک abbreviation ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی آپ کے ساتھ differ کر رہا ہو کسی بات پہ آپ کا ایک opinion ہو اور اس کا کوئی اور opinion ہو اور آپ کی بحث چلی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں why mmv your mileage may vary یہ آپ کو ڈر ہو کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ دوسرے کو صحیح نہیں لگے گی تو آپ نیچے لگ سکتے ہیں why mmv کہ یہ میرا opinion ہے تمہارا opinion differ کر سکتا ہے ایک اور abbreviation ہے جو کہ ابھی مجھے بھی ہو رہی ہے وہ ہے z z کا مطلب ہوتا ہے sleeping خراتے لینا ٹھیک ہے نیند کرنا sleeping اگر آپ کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہو لیٹ نائٹ آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اب آپ نے سونا ہے تو آپ لیک سکتے ہیں z z tc یعنی کہ مجھے نیند آ رہی ہے take care bye to اس کے علاوہ جو کچھ abbreviations ہیں وہ ہے u u کا مطلب ہے u v ٹھیک ہے یہ آپ simple words بھی use کرتے ہیں u v r یعنی کہ u کا مطلب تم v کا مطلب ہم r کا مطلب کوئی بھی we are driving ٹھیک ہے وہ a r i r اس طرح آپ use کرتے ہیں two letter two two کے لیے four four کے لیے جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں you are good یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں you are too good اس کے علاوہ we are driving اس طرح کے اببیویشن بھی use کرتے ہیں online communication میں تو guys and girls یہ ہمارا آج کا video tutorial تھا online english abbreviations کا اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو please like کریں video کو share کریں اپنے دوستوں کے ساتھ میرے channel کو subscribe کریں میں آپ سے ملوں گا next tutorial میں until then take care bye